رمضان المبارک کے دوران آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بھی بڑھا دیا گیا ہے شہری علاقوں میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اسی بارے میں بات کرتے ہیں ساکیب علی سے ساکیب کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے اب بالکل مضافرہ بات کے اندر رمضان المبارک کے دوران لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بڑھا دیا گیا ہے رمضان سے قبل دو گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ تھی اور اب یہ چار سے چھ گھنٹے کر دیا گیا دیہاتی علاقوں میں اس سے بھی زیادہ لوڈ شیٹنگ ہو رہی ہے اور رمضان المبارک میں کم از کم انتظامیوں کا حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دی جائے اتنا مبارک مہینہ ہے یہ اور سیکنڈلی جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بن رہے ہیں دو جس کی وجہ سے دریاؤں میں کافی کم ہی آئی ہے اس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں بھی کافی اضافہ ہو گیا تو حکومت کو اس طرف سوچنا چاہیے اب بالکل آپ نے دیکھا ان کا یہ کہنا تھا کہ مظافر آباد شہر کے مظافات میں جو دو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں مجموعی طور پر ان سے جو ہے وہ گیرہ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کی جاری جبکہ مظافر آباد شہر کی ضرورت جو ہے وہ سو میگا وارٹ سے بھی کام ہے اور ایسے میں جو ہے شہر کے اندر بلا جواز لوڈ شیٹنگ کیے جانے سے جو ہے وہ شہری کافی پریشان دکھائی جاتے ہیں اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ مظافر آباد کے اندر جو ہے وہ لوڈ شیٹنگ کا دورانیں کم سے کم رکھا جائے تاکہ شدید گرمی کے دوران جو ہے وہ شہریں کو کچھ اتک سہولت مجسر آسکے شکریہ ساکب علیہ